اسلام علیکم کیسے آپ سب کلڑ کپڑوں پر سٹین لگ جانا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے چاہے وہ سٹین چاہے کافی کا ہو یا ایون کسی ڈائی کا سٹین ہو تو ان کو ریموو کرنا ایک بہت پرابلم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ان کو وائٹ کپڑوں کی طرح بلیچ نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو میں میں لے کے آئی ہوں اس پرابلم کا سلوشن آپ کے پاس کلڑ کپڑوں کا کوئی بھی فیکبریک ہو تو جو میتھرڈ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس سے آپ سٹین کو ایزلی ریموو کر پائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ سارے پروسس کو آپ اچھے سے سمجھ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پوش کرنا مت بھولیے گا تو یہ ہیں جی میرے پاس ٹو ٹی شیٹس جن کے اوپر کلرڈ سٹین لگ چکے ہیں یعنی ان کو میں نے واش کیا تھا ایک اور شیٹ کے ساتھ اور اس نے کلرڈ چھوڑا اور اب ان دونوں شیٹس کے اوپر کلر لگ چکا ہے جگہ جگہ سپورٹس پڑ گئے ہیں اور پہنے کے بلکل بھی یہ اب قابل نہیں رہی ہے چلیے اب ان شیٹس کے اوپر سے ان کلرڈ سٹین کو ہم کریں گے ریموو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک لیمن اور اس کو سلائس کر کے آپ نے جہاں جہاں سٹین پڑے ہوئے ہوں ان کے اوپر رپ کر دینا ہے اس طرح سے لیمن کے اندر ٹارٹیرک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ بھی کلرڈ کو کافی حد تک لائٹ کر دیتا ہے بلکل اس سے کلر ریموو نہیں ہوگا لیکن جو ڈائی کا کلر ہوگا وہ ہلکا ضرور ہو جائے گا تو فرس شیٹ کے بعد اب اسی طرح سیکنڈ شیٹ کے اوپر بھی جہاں جہاں کلرڈ کے سٹین لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں لیمن کو رپ کرتی جاری ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس والی شیٹ پہ تو بہت زیادہ دھبے جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں اور اگر میں اس سے بلیچ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ اس میں یہ جو کلرڈ لائنز ہیں یہ ان کا کلر بھی خراب ہو جاتا تو اس لیے میں نے اس پر بھی بلیچ کا استعمال نہیں کیا اور ویسے بھی یہ پولو شیٹس ہیں ان کی فیبرک ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور بلیچ ان کی فیبرک کو خراب کر دیتا ہے تو بس یہ دیکھیں جی جہاں جہاں دھبے تھے وہاں پر میں نے لیمن کو ہلکا ہلکا کر دیا ہے رب اور اب 5 سے 7 منٹ میں ان دونوں شیٹس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اب یہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کر دینا کیونکہ اصل کلینر تو میں آگے آپ کو بنانا بتانے والی ہوں جی تو جب آپ کے کلرڈ کپڑوں پر کسی بھی قسم کے کلر کا سٹین لگ جائے یا کوئی بھی سٹین لگ جائے تو اس کے لیے یہ کلینر ہوگا بہت ہی ہوسفل تو یہ باؤل میں میں نے لیا ہے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون کے قریب لیکوڈ ڈیٹرجنٹ میں نے ایریا لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ ڈیٹرجنٹ اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ اس کی جگہ لیکوڈ ڈش واشر کا یوز بھی کر سکتے ہیں جی تو لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کے بعد جو سیکنڈ انگریڈینٹ میں اس میں ڈالنے والی ہوں وہ ہے ہائیڈروجن پارکسائیڈ ہائیڈرجن پارکسائیڈ ایک بہت ہی لائٹ پلیچ ہوتی ہے اور کلرڈ کپوں سے سٹین کو ریموک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزلی مل جائے گی اس کا میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون تھرڈ انگریڈینٹ اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا کا بھی میں ڈالوں گی اس میں ہاف ٹیبل سپون تینوں انگریڈینٹ کو کریں گے میکس اور یہ ایک ہمارا بہت زبردست کلینر فر آل ٹائپس آف سٹین تیار ہو چکا ہے تو بس اس کو برش کی ہلف سے جہاں جہاں سٹین لگی ہوں اس کے اوپر کر دیں گے اپلائے تو یہ دیکھئے جی شرٹ پہ جہاں جہاں سٹین ہے وہاں پر برش کی ہلف سے میں اس کو اپلائے کرتی جاری ہوں اسی طرح سے سیکنڈ شرٹ کے اوپر بھی میں یہی کلینر اپلائے کروں گی اور پھر تین سے چار گھنٹے کے لیے ان دونوں شرٹ کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو فور آرز کے بعد جب میں نے شرٹ کو اٹھایا تو یہ ہو چکا تھا جی میجک اور سارے سٹینز دونوں شرٹ کے اوپر سے ریموو ہو چکے تھے اس کے بعد مجھے انہیں واش کرنا تھا اس کے لیے میں نے انہیں دوبارہ سے بکٹ میں ڈالا تھوڑا سا پاورڈر ڈیٹرجنٹ ایڈ کیا اور اوپر سے پانی ڈال کے ان کو تھوڑی دیر اس کے اندر ڈپ رکھا اور یعنی تقریبا تین تو فیفٹین منٹس اور اس کے بعد میں نے انہیں واش کر لیا تو یہ دیکھیجی اس بلو شرٹ کے اوپر بھی کوئی سٹین اب نظر نہیں آرہا اور اس کا کلر بھی بالکل خراب نہیں ہوا بس اس کے بعد میں نے انہیں ڈرائے کرنے کے لیے پھیلا دیا اور اب ڈرائے ہونے کے بعد یہ ہیں جی دونوں شرٹ کہیں بھی کوئی بھی سٹین آپ کو نظر نہیں آرہا اور شرٹ بلکل پہلے جیسی ہو چکی ہیں تو یہ تھا جی میتھرڈ اور یہ تھا بہتی میجیکل کلینر جس سے آپ کسی بھی قسم کا سٹین جو کلرڈ کپڑوں پہ لگاؤ اس کو ریموو کر سکتے ہیں ڈائی سٹین میں نے آپ کے سامنے ریموو کیے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ